فی لیٹر بائیس روپے بیس پیسے مہنگا ہو گیا ایک ماہ میں ایک لیٹر پر چوون روپے سے زائد کا اضافہ کر دیا گیا اس بڑھتی ہوئی مہنگائی پر بات کریں گے پاکستان طریقہ انصاف کے سینے رانوان فواد چودری ساو مائے ساتھ موجود ہیں فواد صاحب بہت شکریہ بول نیوز کے لیے آپ نے وقت نکالا یہ ایک ماہ روپے سے زائد اضافہ ریکارڈ قیمت دو سو باتتا روپے پر پیٹرول پہنچ گیا کس طرف جاری ہے ملکی معیشت اور اس میں ایک مقتہ یہ بھی اضافہ کر لیجائے کہ اس وقت عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمت کم ترین سطح میں سے ایک پہ ہے یعنی کوئی ستر بہتر ڈالر کے اوپر ہے اور اگر یہ قیمت انٹرنیشنلی اوپر چلی گئی خوزانہ خاصتہ تو پھر اس میں مزید اضافہ ہو گا میری نظر میں تو حکمران جو اران جو ہیں انہوں نے ایک تو دیکھیں نا دو اعتصاب ہوتے ہیں ایک اعتصاب تو یہ ہے کہ ووٹ کے ذریعے عوام اعتصاب کر سکیں وہ یہاں پہ الیکشن ہی نہیں ہو رہے یہاں پہ تو سیمی ماشاءاللہ لگا ہوا ہے اور دوسرا اعتصاب یہ ہے کہ لوگ باہر نکلیں اور اعتجاج کریں میں اس وقت پہ حیران ہوں کہ ابھی تک پاکستان کے لوگ گھروں میں کیسے بیٹھیں میڈل کلاس کی کمر ٹوٹ گئی ہے پندرہ بیس ہزار روپے سے ایک لاکھ ستر پچھتر ہزار روپے تک کمانے والے جو خاندان ہیں ان کو سمجھ نہیں آرہا وہ دنگی کیسے گزارے یہاں پہ تیل کی قیمتیں ابھی جو آپ نے ابھی بتائیں اس کے ساتھ جو کسین آئیٹم ہیں گھی کی قیمت دیکھیں آپ سبزیوں کی قیمتیں دیکھیں آپ دانوں کی قیمتیں دیکھیں تمام چیزوں میں بے انتہا اضافہ ہو گیا ہے نو مہینوں میں وہ معیشہ جو چھے فیصد پر ترقی کر رہی تھی وہ مائنس میں چلی گئی ہے ہماری جو ڈالر جو ایک سو پچاسی روپے پہ تھا وہ اب دو سو پیسٹ سٹر کے اوپر چل رہا ہے اور اس کے اوپر ایک خاموشی ہے اور یہ خاموشی یا تو کسی توفان کا پیس چھنا ہے اور یا پھر یہ ہے کہ ہم ایک نو عبادیاتی نظام کے مکمل طور پر حسار میں ہیں اور ہماری جورت نہیں ہو رہی کہ ہم باہر لکھ لیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں اس کی کوئی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی اور یہ حکومت کی دیدہ دلیری آپ دیکھیں کہ اسحاق دار ہوں نواز شریف ہوں شباز شریف ہوں احضرداری ہوں نہ ان کے بچے یہاں پہ ہیں نہ ان کا کاروبار پاکستان میں ہے نہ ان کے بینکر ساؤنٹ پاکستان میں ہیں یہ لوگ تو ایک بیرونی قوتوں کا ایک تلت ہیں جو پاکستان کے اوپر قائم ہیں اور جب تک ہم اس کے اوپر ایک زد و جہند نہیں کریں گے پاکستان جو ہے وہ پریکٹیکلی ایک بہت بڑے گرداب میں پھچ چکا ہے اور اس سے نکلنا نگ رہا ہے کہ ممکن ہی نہیں صحیح بلکل آپ نے بجا فرمایا فواد صاحب ہمارے نمائندے عمر حیات بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر حیات بتائیے گا ابھی یہ قیمتیں جو بڑی ہیں کب سے اطلاق ہوگا اور عوام کا ردعمل آپ کیا دیکھ رہے ہیں کب سے اطلاق ہوگا